حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے میں لوگوں سے فرماتے ہیں اے لوگو برکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور خدا کا مہینہ آ رہا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں اس کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل و برتر ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت ہی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار بائیو اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے تمہارے آمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی دلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینے میں غفرانِ الٰہی سے محروم رہے اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو بزرگوں کا احترام کرو چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلح رحم کرو اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو وہ چیزیں دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا حرام ہے اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے محفوظ رکھو جنہیں سننا حرام ہے اور یتیموں سے ہمدردی اور مہربانی کا برداؤ کرو اسی طرح جیسے تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقاتِ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو کیونکہ اوقاتِ نماز بہترین اوقات ہیں کہ خداوندِ عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس سے مناجات کرو اگر وہ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے اسے اگر پکارتے ہیں تو لبے کہتا ہے اور جب اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اجابت کرتا ہے اے لوگو بے شک تمہارے نفس تمہارے آمال کے گروہ میں ہیں تو ان کو استغفار اور طلبِ بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہیں لہٰذا لمبے سجدوں کے ذریعے ان کے وزن کو ہلکا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے اور آدش جہنم سے نہ ڈر آئے جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اے لوگو اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند عالم اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے یہاں پر روایت بتاتی ہے کہ اس وقت آن حضرت سے کہا گیا یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے تو رسول خدا نے فرمائے اپنے کو آتش جہنم سے بجاؤ گرچہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو گرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو اے لوگو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پلے سرات سے عبور کرے گا اس دن کے جب لوگوں کے قدم لڑکھڑائیں گے اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحد سے مدارہ اور نرمی کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی عذیت سے محفوظ رکھے گا تو قیامت کے دن خداوند عالم اس کو اپنے غیز و غزب سے محفوظ رکھے گا اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحم کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو دور کر دے گا جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند عالم اس کو جہنم سے نجات عطا کرے گا اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں ستر نمازیں پڑھنے کا سواب عطا کرے گا اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا خداوند عالم قیامت کے دن کے جس دن لوگوں کے آمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک آمال کے پلڑے کو سنگین کرے گا اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی دلاوت کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا سواب ملے گا اے لوگو یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اپنے پروردگار سے درخواست کرو تمہارے اوپر بند نہ کرے اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے اور شیعتین اس مہینے میں بان دیے گئے ہیں اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ